اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بچوں نے بہت زیادہ مزہ کیا اور بہت انجوائے کیا ہمیں بہت مزہ آیا اور فوڈ اسٹریٹ پر جا کر بچوں نے اپنے پسند کی چیزیں کھائی کسی بچے نے پیزا کھایا کسی نے جو نے فرنچ فرائز کھائی کسی نے جو نے کیف سی کھایا تو ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ چیزیں انہوں نے ٹرائے کی تو داری بات ہے ہم کچھ بھی کھائیں لیکن ہمیں جو ہے نا پھر بھی کھانا کھانے کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم نے اس کو ٹیسٹ کیا اور بچوں نے کھایا تو خیر بہت مزہ آیا ٹرین پر میں بھی بیٹھی تھی بچوں کے ساتھ اور یہ ہم نے پورے پورٹ گرینڈ کا جو نا چاروں طرف سے وہ گھما کر چکر لگا کر ہمیں لے کر آیا وہاں پر ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ڈیولی شافت تھی اسٹال لگے ہوئے تھے شافت نہیں اسٹال لگے ہوئے تھے وہاں پر گیمنگ زون کا بھی تھا تو بچوں نے جو ہے نا تمام چیزیں ٹرائے کی وہاں پر اور کچھ جیولی بھی بچوں نے خرید دی تھی اور یہ دیکھیں جو ہے نا یہاں پر بچے نہیں لیکن بڑے بھی جو ہے نا انجوائے کر رہے ہیں سائیکلنگ کر رہی تھی بڑی بڑی خواتین وہاں پر تو بہت مزہ آیا اور برحال بچوں کو تو مزہ آیا لیکن ہم بڑوں کو بہت مزہ آیا اور یہ پرسکون جگہ مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے پورٹ گرینڈ میں پہلے بھی دو تین دفعہ جا چکی ہوں یہ میں ابھی ایک سال کے بعد ایک ڈیٹھ سال کے بعد میں وہاں پر وزٹ کرنے گئی تھی تو پہلے جیسے ہم گئے تھے تو مطلب عموما ہم جاتے ہیں سٹر ڈی سنڈے کے دن تو یہ سٹر ڈی سنڈے کے دن نہیں ورکنگ ڈیس میں ہم گئے تھے تو پھر بھی اتنا رشتہ حد سے زیادہ کیونکہ ظاہری بات ہے گرمی ہے اور تمام فیملیز یوں نے اپنے بچوں کو گھمانے کے لیے لے کر آتے ہیں کیونکہ یہاں پر فلیٹس لائف بہت مشکل ہوتی ہے تو ویدر بھی اچھا تھا تو کھلا ہوا ماحول تھا بہرحال بہت مزا آیا بچوں نے بہت انجوائے کیا اس کے ساتھ ہم نے بھی بہت انجوائے کیا یہ پورٹ گرینڈ کے اردگردہ میں گھما رہا تھا اور وہاں پر جو بیک سائیڈ پر بہت ساری ایکٹویٹیز تھی یہاں پر بل تھا اور بچوں کے لیے جمپنگ رکھی ہوئی تھی اور یہاں پر بھوت پنگلہ بھی تھا تو میری بیٹی زد کر رہی تھی کہ ماما ہم بھوت پنگلے میں چلیں میں نے کہا نہیں مجھے ڈر لگتا ہے تو میں نہیں چلوں گی تو میری بچی سٹرونگ ہے کچھ زیادہ ہی یہاں پر ہماری ٹرین ٹرنڈ کر رہی تھی تو بس ایک راؤنڈ انہوں نے ہمیں لگوایا اور پر پرسن کی ٹکٹ ہنڈڈ روپیز تھی پہلے جب لاسٹ ٹائم ہم آیا تھے تو کچھ کم تھی اب پر پرسن کی ہنڈڈ ہو گئی ہے اور یہ ٹانگا سجا سجا ہوا تھا تو اس پر بھی ہم نے رائٹ لیا یہ مکی ماؤس تھے پھر اس کے بعد ہم گھر آئے تو ہم نے کھانا بچوں نے تو خیر وہاں پر انجوائے پیزا وغیرہ کھایا کیف سی کھایا فرنچ فرائز کھایا تو ہم نے جو ہنا وہاں سے باہر سے نیچے سے ہم اپنے گھر کے نیچے سے بریانی لے کر آئے تھے لیکن بریانی بہت اچھی تھی ذائقے والی تھی جو پہلے میں نے آپ لوگ کو دکھائے گی ہنیف راشپود کی اس سے تو ہزار گناہ یہ بریانی بہت اچھی تھی پھر اس کے بعد میری بیٹی نے بولا کہ لسی بناتے ہیں تو پھر میری بیٹی نے گھر میں ہم دہی جم آتے ہیں تو بس اس نے اٹھا کر لسی بنانا شروع کی تو تھوڑی سی چینی ڈالی تھوڑا نمک ڈالا پھر اس میں جگ میں لسی ڈال کر دہی ڈال کر اس کو میش کر کے مکس کر کے بہت مزیدار لسی بنائی اور مزہ آگیا